السلام الرحیم سورہ یونس کا رکو نمبر چھے پڑھیں گے پانچ رکو الحمدللہ پڑھ لیے ہیں اور رکو نمبر چھے جو ہے آیت نمبر فیفٹی فور سے ہے نا جی اللہ حب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس زرمت ما فی الارز لفتدت بی واسر ندامت لما راو الازاب وقضی بینهم بالقسط وهم لا يزلمون اللہ ان لللہ ما فی السماوات والارز اللہ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون ویحی ویمیت والیہ ترجعون یا ایوہ الناس قد جاءتكم موئزت من ربكم وشفاء لما فی السدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہ وخیر مما یجمعون قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رسک وجالتم منه حرام وہلالا قل اللہ وزن لکم ام اللہ تفترون وما زن اللذین یفترون لاللہ الكذیب یوم القیام ان اللہ لذو فضل للناس ولکن اکثر هم لا یشکرون صدق اللہ العظیم سوڑے یونس کے رکو نمبر یہ چھے میں پہلے آیت میں تو ارشاد فرمایا کہ یہ روز قیامت ہوگا کہ انسان روح زمین پر جتنی دولت ہے نا وہ سب بھی وہاں دینے کے لئے تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح عذاب سے نجات مل جائے یا جیسے فدیہ میں کوئی چیز نہیں آتی ہے ان کا بس وہاں ان کے دمیانی انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا یہ چیزیں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی نہ معافی نہ کوئی لین دیں وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور کہا یہ اس ذات کا سچا وعدہ ہے جو عرض و سما کا مالک ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ تو اس کا وعد اللہ حق ہو کر رہے گا اور یہ اللہ کی وہ ذات ہے جو زندگی بھی بخشتی ہے موت بھی دیتی ہے اور آلٹیمیٹلی ہر ایک کو بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہونا ہے پھر یہ اس رکوب میں دو بڑی عظیم آیات ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ اس میں قرآنِ حکیم کی عظمت کا ذکر ہے دو آیات یہ قرآن کے بارے میں ہیں کہ قرآن نصیت ہے شفاہ ہے حدایت ہے رحمت ہے اللہ کا فضل ہے رحمت ہے یہ سارے الفاظ ان دو آیات میں قرآنِ حکیم کے لیے آئے ہیں اور کہا کہ یہ بہت بڑی بلیسنگز ہے کہ فلیفرہو کہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ذابطہ حیات عطا کر دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں تو جہاں دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں تو یہ ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ یہ قرآنِ حکیم کی عظمت کے بارے میں پھر یہ مشرقین کا ذکر ہے کہ انہوں نے خود سے ہی حلال اور حرام قرار دے دیا چیزوں کو اللہ حکم پر یہ سب افترہ کیا خود سے گھڑ لیا انہوں نے ان چیزوں کو اللہ حکم پر یہ موضوعات جو ہے یہ آج کے تلاوت کردہ آیات میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر ففٹی فور ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ذَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَتَ لَمَّا رَعَوُ الْعَزَابُ وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ سب آسان لفظ ہیں فرمایا وَلَوْ وَرَغَرْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ذَلَمَتْ اَنَّا كِهُو لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے ذَلَمَتْ جس نے ظُلْم کیا مَا فِي الْعَرْضِ مَا فِي الْعَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے وہ اس ظالم شخص کے پاس ہو لفظ تدد بھی تو وہ ضرور فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا لفظ تدد بھی تاکہ وہ فدیہ دے اس کو یعنی کوئی چیز دے کر جان چھوڑانا کہ یہ جان بخشی ہو جائے یہ لے لو اس کے عوض نجات دے دو اور عذاب سے بچا دو یہ سور بقرہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے یہ دیئے کی طور پر آگے فرمائے وَأَصَرُّ نَدَامَتَ لَمَّا رَعْبُ الْعَذَابِ کہا جب وہ عذاب دیکھیں گے نا تو شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے ندامت کردو کا لحظ ہے شرمندگی اصر رو چھپانا سر اسرار ہاں چھپانا چاہیں گے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ان سب باتوں کا کہ دنیا بھر کی چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے یا ندامت ہو ندامت دنیا میں ہو توبہ کرے وہاں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے شرمندہ ہی ہوگا اچھا تو اسی لیے آگے فرمایا کہ بس وہاں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان چیزوں کی وہاں پر کوئی قدر و منزلت نہیں ہے لیکن یہ فرمایا کہ جب وہاں فیصلہ کیا جائے گا تو بالقسط ہوگا انصاف و انصاف و قسط کے ساتھ اور وہم لا یوظلمون کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا زیادتی نہیں کی جائے گی ظلم اور زیادتی یہ کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہاں ریکارڈ میں لکھا ہی نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا چھوٹا سا بھی کام ہوگا وہاں اندر آج ہوگا اس نے جھاڑی بھی اٹھا کے سائٹ پر کی ہوگی وہ لکھی ہوگی اچھا اسی طرح کوئی برائی کی نہیں تو پتہ وہ نام اعمار میں لکھی ہوگی ہے یہ ظلم ہی ہوگیا تو تس نے برائی کی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں یہ بار بار اللہ تعالی نے کہا ہے کبھی یہ نہ کہنا ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی نہیں ہوگی بلکل وہاں بھر جو ہے نا جو اپریزل ہے اگزیکلی وہ پرفارمنس کے مطابق ہوگی بلکل کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ نا یہ یقین دہانی کرا دی ہے اللہ وقت پر وہ اسی لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو میزان کا ہے نا میزان میں آپ ایک صرف تھوڑی سی چیز ڈالیں تو پلہ جھگ جائے گا کتنی value ہے نیکی کی گولڈ آپ توڑ رہے ہوں زرہ سبھی ڈالو گرام بھی وہی پلہ جھگ جائے گا تو quality چیز کی نہیں ہے نیکی کی quality کیا آسانو آمالہ بالکل سہی کہہ رہے ہیں quality سے بلکل سہی ہے بالکل سہی ہے جی 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 عیم کیا یہاں ہے اور کسی کو تینشنل نہیں ہوا کسی سے تینشنل نہیں امہن تو وہ اس کا ایسے حدیث دے رہے ہیں ہاں وہ ہو جائے گا مافی کے علاوہ بھی بڑے incentive اور stimulus یہ کہا گیا ہے یہ جو ہے نا چھوٹے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کا بتا دے تو منار سریرہ کی کوئی ملدار ہے نہیں یہ جو غیر ارادی طور پر اور ویسے ہو جائیں بس یہ ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے جن کی حدود ہیں وہ عظیم گناہ ہیں تو سورہ نسا کی آیت 31 نہیں ہے کہ ان استنیبو استنیب القبائرہ تو جہن میں آ سکتا ہے قبائر کیا ہیں وہاں پہ تو کہا گیا ہے بڑے گناہ آپ جیسے فرمانے یہ یہ جو آیت نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیت میں ہے کہ استنیب القبائرہ تو کہا چھوٹے معاف کر دیں گے وہاں پر ہے استنیب القبائرہ یہ الفاظ ہیں قبائر سے استناب کرو بڑے بڑے گناہ سے قتل کر دینا زنا کر دینا یار اس کے تو حدود ہے نا اسے سب کسی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے موٹے ہو گیا کسی کی دلازاری ہو گئے نہیں دلازاری کوئی ایسی بات غیر ارادی طور پر کہہ دی ہوئی سے تو یہی تو میں نے پہلے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو برائی کو بھی برائی نہ سمجھو یہ بہت اچھی سوچ ہے یہ جو اپروچ ہے نا بڑے ہی سمجھنا چاہیے یار چھوٹا ہوگا تو وہ انسان دلیر ہو جائے گا تو چھوٹا سا یار کر لو یہ ایک اچھی بات ہے کہ گناہ جو برائی ہے نا اس کو بڑی برائی نہیں سمجھو تب ہی تو بچے گا نا ورنہ اگر یہ اپروچ ہو جائے گی تو چھوٹی ہی کال لے تو ہو گیا تو یہ بھی قرآن میں کہ اس کو جو گناہ کرتے ہیں مسئلات ہے وہ انہوں کو جھوٹا لے ہاں یہ ہے قرآن میں وہ ساتھ ساتھ کچھ میں کچھ ملتے ہیں ہاں ہاں یہ تو آیت ہے نا کہ وہ یہ آیت ہے یار کہ حسنات جنہیں نا وہ لے آتی دور کر دیتے ہیں کیونکہ انسان سے غیر ہے ہاں یہ ہے بیسے مشکل ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سوال تو ہے اور اس کی جو انہوں نے کہا یہ اپروچ یہ ہونی چاہیے چھوٹا آپ سمجھے ہی نا یار کسی کو ورنہ انسان بے باک اور دلیر ہو جائے گا یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے ہاں ایکزیکلی کر دو بلکل تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ اکبر اچھا تو یہ آیت نمبر فیفٹی فور ولو اور اگر انہ لکل نفس ہر نفس کے لیے ہر جان کے لیے وہ نفس کیسا ہو ظلمت ظلم کیا ہو یعنی اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نافرمانیاں کی ہو سرکشی بغاوت یہ سارا ظلمت ہی ہے اللہ کے حکم کو نہ مانا ہو حق کو ٹھکرایا ہو سارا ظلمت ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے ہی ہے وہ شخص جو ہے مافل عرضی لفت عدد بھی مافل عرضی جو کچھ بھی زمین میں ہیں لفت عدد بھی وہ فدیہ دینے کو تیار ہو اس کے لیے نہیں قبول کیا جائے گا یہ معنی ہے وَأَسَرُّنْ عَدَامَتَ لَمَّا رَعُّ الْعَذَابِ وَأَسَرُّنْ عَدَامَتَ شرمندگی چھپائے گا وہ روز قیامات کب لَمَّا رَعُّ الْعَذَابِ جب وہ عذاب کو دیکھ لے گا را دیکھنا ہوتا ہے نا وَقُوزِيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَقُوزِيَا قضاء ہوتا نا فیصلہ قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہتے تھے عدالتوں کے نا وَقُوزِيَا فیصلہ کر دیا جائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونْ اور وہ نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم شخص ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتا رہا وہ زمین بھر کی دولت بیٹ دینا چاہے عذاب سے بچنے کے لیے تو وہ قبول نہیں ہوگا یعنی وہ وہاں پر عالم یہ ہوگا کہ وہ فدیے میں دینے پر تیار ہوگا جو کچھ ہے لے لو یہ عذاب سے بچ جائے اور پھر کہا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ پھر شرمندگی سے ندامت سے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ان کے درمیان عدل و قسط کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی جو ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت عرض و سما میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ یہ جیسے اب قیامت کا منظر کھیچا کہ دنیا بھر کی چیز وہاں دینے کو تیار ہوگا کہ عذاب سے بچ جائیں یہ سارے اللہ کے وعدیں ہیں نا کہ ایسا ہوگا تو کہا انہ وعد اللہ حق یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ساری باتیں حق ہیں سچ ہیں اللہ کا وعد ہے نا اس لئے لیکن کہا کہ اکثر لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے علا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ علا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ اللہ جو یہ ایک ہی لفظ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حمزہ الگ ہے کیا کے معنیوں میں اللہ نہیں یہ اللہ آتا ہے غشیار خبردار یا غور سے سن لو کہ اِنَّ بِلَا شُبَا لِلَّهِ اللہ کا یہ ہے اللہ ہی مالک ہے ما جو کچھ ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں دیکھیں پھر تحقیتی لئے کہا ہے اللہ غور سے سنو اگار ہو کہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اِنَّ بے شک وَعْدَ اللَّهِ اللہ کا وَعْدَ حَقٌ حق ہے سچ ہے لیکن وَلَا كِنَّ اَكْسَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اَكْسَرَ هُمْ اکثریت جو ہے نا زیادہ تا ہے اللہ يَعْلَمُونَ نہیں جانتے وہ یعْلَمُونَ علم سے ہے نا تو فرمایا یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ مالک ہے اس کا اللہ ہے اللہ کا ہے اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں ملکیت کا میرا یہ انسان کو بہکا دیتا ہے انسان کا کچھ بھی نہیں ہے یاد اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے واپس لے گا اللہ تعالیٰ وہ تو زندگی کا بھی نہیں پتا اور یہی جو چیز ہے نا میرا یہی تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے انسان اللہ رکھ پا ہے واقعی ہمیں ہمیں ہاں وہ وہ فیرون اس نے وہ یہ بھی دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں ہی ہوں سب خوشنا رب اگلی آیت جو 56 ہے اس میں بھی اللہ کے اصاف ہیں اللہ کے اصاف یہ ہے کسی کو زندگی دینا موت دینا یہ اللہ کی اختیار میں اللہ کی اختیار میں ہے لیکن جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادسے وقت کو دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے اپنے رب کا تعرف کر آ رہے تھے یہ بڑا مشکل کام ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہے نا جہاد ہے کیسے کیسے سخت کام ہوتے ہیں انبیاء کے تو وہ تعرف قرارہ رہے تھے ربی اللہ ہو فیرون کو کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے یو ہی وی امید جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو اگدم پسید جانا چاہیے یار اللہ کا ہے تو وہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں انا اوہی و امید اوہ یار یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں حضرت ابراہیم کو جواب دے رہے ہیں یہ الفاظ ہیں انا اوہی و امید میں بھی ہی زندگی دیتا ہے باتشاہ تھا نا وہ کرتا ہو سکتا تھا بھئی اگلے لمحے جس کو موت کا فیصلہ ہو گیا کہ پھانسی پہ لٹکا دو وہ معاف کر سکتا ہے زندگی مل گئی اس کو آرڈر ہو گئے تھے اس کو ہینگ کر دو ہیں باتشاہ بے قصور کو پکڑ کے کہو لٹکا دو اس کو موت آگئی باتشاہ تو کر سکتا ہے نا یہ الفاظ ہے انا اوہی و امید دیکھیں پیغمبر کی فراسط دیکھیں اس نے کہا اچھا یہ کٹھ جتنیوں پر آگیا تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورش نکالتا ہے فاتح بھی ہا مغرب مغرب سے نکال کر دکھا تو کہا فبو ہتل مبود ہو گیا یار کہ اب میں مغرب سے تو نہیں نکال سکتا وہاں پاس گیا وہ ہے یہ وہ ہے سورہ بقرہ کی ہے نا شاید 258 یا 259 آیت ہے سورہ بقرہ کی دوستو اٹھامنم جی سر جی 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 جواب بڑا ایک فضول آہ فضول تھا بلکل نہیں بحث کی اللہ حافظ نہیں بلکل نہیں کی بلکل کوئی ری ٹیلی ایٹ نہیں کیا کچھ نہیں یہ کمال کا ہے اور یہ دعوت اور تبلیغ کا بڑا ایک وہ ہے یہ آسان کا اب نہیں ہے کہ جس کو دعوت دے رہا ہے نا اس کے کسی لفظ سے کسی ری ایکشن سے آپ جذباتی نہ ہو مشتہل نہ ہو ری ٹیلی ایٹ نہ کریں کوئی بھی پیغمبر اس میں ہی ہوتا تھا کمال ہے اس کے لیے وہ حوصلہ چاہیے سبر چاہیے نا نہیں کیا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوراں اگلا رکھ دیا کوئی بات نہیں کہنا اللہ اکبر اچھا تو دیکھیں یہ اصاف اگلی 56 میں ہوا یوہی و یومیتو یہاں سے بات چلی تھی ہوا یعنی اللہ کی وہ ذات ہے یوہی جو حیات سے ہے یہ لفظ جو زندہ کرتا ہے و یومیتو میت موت سے لفظ ہے وہی مارتا ہے وَأَلَيْهِ تُرْجَوُون اور اسی کی طرف تم اچھا یہ دیکھیں یہ پیسی وائز ہے رجو سے ہے اس کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے ایکٹیو پیسی یہ نہیں کہ جہاں چاہے وہ ایکٹیو وائز ہوگئے پڑھتے تھے نا سکول میں ایکٹیو وائز اور پیسی وائز یہاں پر ہے تم لوٹائے جاؤگے there is no option ورنہ وہ کہنا تم لوٹ ہوگے تو میرا تو نہیں ہے پروگرام لوگنے کا بازاللہ بازاللہ اس پر یہ ہو سکتا ہے نا option کوئی نہیں دیا گیا ویسے میں بتا رہا ہوں ترجبے میں لوٹائے جاؤگی یعنی in each and every case you have to return there is no choice آپ یہ کہیں کہ جی دنیا میں کچھ اور رہنے میں میں نہیں لوٹتا ابھی ایسا کچھ دیں گے اللہ وبر تو تا کے اوپر پیش ہے عام طور پر جو مجھول ہے نا اس کے first letter پہ پیش ہوتا ہے ویسے یہ ایک پہچان ہے قتل کر دیا گیا قتل کیے جاؤگے جیسے تو دور جاؤں تم لوٹائے جاؤگے آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے موت و حیات صرف اللہ کی اختیار میں ہے اور ہر ایک کو تم سب یعنی لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرف اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤگے ہے نا اللہ اگلی دو آیات جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا 57 اور 58 یہ قرآن حکیم کی عظمت اللہ اس کی شان میں بڑی اہم آیات ہیں قرآن جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور رہنمائی ہدایت کا سرچشمہ ہے نور ہے اس کی وضاعت فرمائی ہے آیت 57 اور 58 اکھٹی ہیں اسی موضوع پہ تو آیت 57 ہے یا ایوہ الناس قد جاءت موغزت من ربکم وشفا لما فی صدور وغدم ورحمت للمؤمنین دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے نا یا ایواللہزین آمنوا نہیں ہیں قرآن قرآن تو پورے انسانیت کے لئے آیا سب کے لئے لیکن option ہے مانو یا نہ مانو جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے ہیں جو ہے مانتے ہیں مومنین ہیں ہے تو سب انسانوں کے لئے نا اور دعوت بھی سب کو تھی کہ ایمان لاؤ اور اس کے مطابق کرو تو یا ایوالل ناس ہے اے لوگوں سب کو وہ خاطب ہے قد جاعتكم مو عزتهم قد بلا شبہ جاعتكم جاعت آنا ہوتا ہے نا تو یہ آگے جاعت ہو گیا یہ مونس کا ہوتا ہے یہ جذم وہ اس لئے مو عزتن یہ گولتا جو نا one of the sign of feminine ہے اور بھی بہت سے علامات ہیں لیکن عام طور پر جس کے آخر میں گولتا ہوتا ہے نا وہ مونس ہی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جاعت ہو گیا جاعت آگئی ہے کم تمہارے پاس مو عزت مر رب بکم پہلی چیز قرآن کو مو عزت واس سے نکلے واس و نصیت نہیں ہوتا مو عزت واس سے ہے واس کہتے ہی نصیت واس کہ جی واس ہو رہا ہے نصیت کو کہتے ہیں تو نصیت پہلی چیز بتا دی مر رب بکم تمہارے رب کی طرف سے دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی آگئی کہ منزل من اللہ ہے مر رب بکم ان کی اس بات کی بھی ترطید ہو گئی افتراہ ماذا اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود سے کر لیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ حضا من اندلہ تو یہ کسی کے پاس بیٹھتے تھے ماذا اللہ ہے تو وہ جو کچھ بتاتا تھا اگلے دن آ کر ہمیں وہ کہتے تھے یہ وہی آئیے ماذا اللہ ایسا نا قرآن نے کوٹ کیا ایک چیزوں کو تو یہ اس کا بھی جوا گئے مر رب بکم یہ قرآن جو ہے نا تمہارے رب کی طرف سے ہے ایک چیز ہو گئی وَشِّفَعُوا لِمَا فِي الصُّدُور اللہ ہوتبار وَشِّفَا شفا ہے لِمَا فِي الصُّدُور صدور صدر کی جمع ہے صدر کے جو امراض ہیں سینے کے یہ بہت بڑی بات ہے یہ سیادہ خطرناک امراض دیکھتے ہو تاں نا باڈی کے دوسرے یہ جتنے ہیں نا بغس کی نا نفرت نفاق یار یہ سینے میں تو ہوت دیا نا اور یہ بدگمانی بتو نہیں کیا کیا ہے یار بسے غور کریں یہ سارے سینے کی ہیں یہ غور کرو ویسے اور یہ قرآن کا اجاز ہے جتنا قرآن پڑھیں گے یہ چیزیں دور ہو جائیں گے اچھا یہ چیزیں اگر انسان نے پالی ہو نا تو انسان بڑا ہیوی ہیوی سا ہو جاتا ہے ہم نے خود زندگیاں جو ہے نا وہ اجیرن بنائی گئے ریلی دل کرسٹل کلیر ہو you will feel light کمال ہے یہ شفاق کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں ہونا چاہی اچھا ہی سوچو یار اچھا ہی سوچو ایسے ہی خود سے یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں اچھا سوچو اچھا کرو اچھی بات ہی کرو بہت 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 اسی کو مل جاتی ہے یہ بھی سزا ہے یہ اچھا سوال ویسے آپ نے کیا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے ان برائیوں کا دنیا میں سائن کی طرح ساتھ ساتھ چاہتے ہیں سائنہ جدانی یہ ہے ملکل دن کی دن کی دن کی دن کی جو ایسے وہ کھلتی رکھنی سے بسند کر رہا ہے اس میں دنیسٹیشن روٹ ہاں ایسی ایسی آسد کی رسل سے بچنے کا جو بڑھا رہا ہے مغیرہ شرک 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 دور ہاں یہ حسد یہ حسد حسد تو یہ کہ یہ اتنا انٹینسیو جذبہ کہ قابیل نے حسد کی وجہ قتل کیا یعنی ایون دیٹ لیڈ بڑھتا جاتا ہے ہم بڑھتا جاتا ہے تکبر کے بارے میں اللہ سلام کی محفر ندیس ہے آپ نے قسم ہوتا کے فرمایا کہ کافر جنمت جنمت بیسے نہیں جا سکتا ہے ہمارے مسلمانوں نہیں جاتا ہے مسلمانوں کے بارے بھی آپ کے قسم پڑھتا ہے وہ مسلمان جو تکبر رکھتا ہے وہ جنمت ہوا کو بھی نہیں سمجھ یہ بھی ہے اور پھر ایک جگہ کہا کہ بلکل آپ سے کہ رہے یہ ہے صحابہ نے مجھے تکبر ہے کیا آپ پھر فرمایا آپ ہمارے کو کم تر سمجھنا آپ کا حقیق رویہ ہے دوسرے کو کم تر سمجھنا یہ بڑا ہو ہے یہ رویہ حقیق سمجھنا بلکل یہ دوسرے کو حقیق سمجھ وہ بھی تکبر کیا بلکل یہ سب تکبر ہے بلکل آپ صحیح کہ رہے اور جیسا آپ کہہ رہے تھے ان کی کوئی سزا ہے یہ ساری چیزیں یہ ہی ٹرگر آن کرتی ہیں یہ بھی ہے چیز جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے ہم یہ جتنی چیزیں آپ نے گناہ دی نفرت بغض حسد کی نا اور دل میں بد گمانی یہ آگے ان کا پیش خیمہ بننا یہ وہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ بچائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اچھا بات ہو رہے تھے قرآن حکیم کی یہ قرآن کا اعجاز ہے شفاء اللہ تیسرا دیکھیں ویسا تو بیش بہا ہے میں یہ آیت کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہدھم ہدایت ہدایت دیکھو کیا ہوتا ہے گائیڈ لائن رہنمائی راستہ بتانا کونسا سیدھا راستہ ہے اور سب سے بڑھ کر رحمت للمومنین رحمت ظاہر ہے رحمت یہ مستفیز وہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے اس لیے للمومنین کہہ دیا آپ دیکھیں آیت تو شروع ہو رہی ہے لیکن یہ کہا کہ ایمان لانے والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے جو مانے گئے نہیں وہ کیسے فائدہ اٹھائے گئے جو انکار کر رہا ہے ہر لحاظ سے تو یہ ہے تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آگئی ہے یعنی قرآن تو جو دلوں کی سینے میں جتنے امراض ہیں یعنی روحانی امراض کہہ سکتے ہیں یہ کتاب ان کو شفا دینے والی ہے شفا بخشنے والی ہے اور ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے ہے نا جی اچھا دیکھیں یہ آیت 57 چار چیزیں قرآن کے بارے واض و نصیت شفا